مونیزے جانگیر آنکا پرسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مونیزے اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے فاروق اشنائک صاحب نے سماعت بھی ملتوی کرنے کی استدعہ کی ہے جمعرات تک بلکل انہوں نے کہا کہ جی آپ جمعرات تک کم از کم جو سماعت ہے وہ ملتوی کرتے ہیں جو کہ میرے انگیز دیر سے کیا گیا تھا میرے پاس آگیومنٹ پورے نہیں ہے اور جو میں نے سمیٹ کیے آگیومنٹ وہ ابھی تک ایکسیکٹ بھی نہیں ہوئے ادالت نے ایکسیکٹ نہیں کیے اس کے ساتھ میں نے کچھ آرڈرز آن رپورٹڈ کیسز جو ہے وہ اٹاچ کی ہوئے تھے وہ بھی دین ہوئے تو اس کے پر جسٹس ادازل ایسے نے کہا کہ وہ کون سے ایسے کیسز ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہائی کوٹ سے کیسز ہیں تو انہوں نے اتنا سار اعلانہ شروع کر دیا بات یہ ہے کہ اس پر جو ادالتی کاروائی اس پر جا رہی ہے اس کے پر جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جد سامیبان فل کوٹ یا لاجر بینچ تشکیل دیں گے کہ نہیں دیں گے انہوں نے ابھی تک اپنا ذہن ظاہر نہیں کیا کہ وہ فل کوٹ دیں گے یا لاجر بینچ جو ہے اس کو تشکیل دیں گے اور جو ایفان قادر صاحب فارمر رنی جنرل ہیں اور اس کیس کے اندر جیپیوٹی سپیکر دوز مزاری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن فل کوٹ سپٹیمبر میں بڑے گا یہ چپ جسٹس کے ریمارکس ہیں تو جب تک کیا سارے کام روگ دے یہ ریمارکس ہیں چپ جسٹس کے مونی سے جی ریمارکس تو ہوتے ہیں بگر ابھی تک پیسلہ تو نہیں آیا اور جہاں تک فل کوٹ کا سوال ہے تو اگر آپ مجھے مکمل کرنے کے لیے تو اندر جو اس قدا ہے عدالت کے سامنے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسی سپرم کوٹ کی ججمنٹ کے اندر یہی تین جد سائیوان تھے جو بیٹے تھے جس کی ابھی تک تشریف سائی معنی میں نہیں ہوتا تھی اور اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ student of law بھی میں ہوں کہ اگر آپ ایک ججمنٹ دیتے ہیں تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی تشریف جو ہے وہ اتنی کاملیکیٹڈ ہو کہ وہ معاملہ واپس اسی عدالت کے ذرہ آ جائے جس نے پیسلہ کیا ہو اور وہ کوئی بیٹھ کے اپنی ہی پیسلے کی تشریف کر رہا ہو تو جو استعداد کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے ایرپان قادر صاحب کی طرف سے کہ جو جج سائیوان ہیں اور انہوں نے علی زفر صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا علی زفر صاحب جو ہے اس طرف پرویز راہی کو ریپریزنٹ کرے انہوں نے کہا کہ جی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ پھل سپورٹ بنائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے علی زفر صاحب کی بات پر شک کہہ گو کیوں نہیں چاہتے کہ پھل پورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے یہ معاملہ جو ہے یہ ایک کانٹریٹیوشنل سوال ہے ایک بہت بڑا سوٹا ہے اور اگر ایک جج کے لیے اور ان کا اشارہ قاضی صاحب کی طرف سے تھا کہ اگر ایک جج کے کانڈاکٹ اوپر دس جج بیٹھ کے پیلنا کر سکتے ہیں تو اس نے بڑے سوٹیا کے اوپر جہاں پہ تمام بار رکا ہوا ہے شریف ایڈیکٹیو نہیں ہے مار سے اس کے اوپر کن کوٹیو نہیں بیٹھ سکتی اور انہوں نے یہ باور کروایا جج سائیوان کو کہ ایک انپریشن جا رہا ہے ایک تاثر جا رہا ہے کہ اس وقت جو جج سائیوان ہے وہ ایک پیج بھی نہیں ہیں اور کنسنسس بیلڈ کرنے کے لیے ان سب کو مشاورت کے عمل میں اور اس کی سپیرٹ میں پل کوٹ میں سٹیل دینا چاہیے اور کیونکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کانٹرو برشل ہو گئی ہیں اور ان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ اگر وہ کچھ بھی بیٹھتے ہیں تو کم از کم مشاورت کے ساتھ تمام جج سائیوان کو بیٹھنا چاہیے اب اس کے اوپر چیف جنسل صاحب جنسل چاہر لینسل زیادہ تر انہوں نے پات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں میریٹس کے بارے میں بتائیں اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پارلیمنی پارٹی کی پارٹی ہیڈ کا اختیارات کے اوپر یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ جورسکشن کیا ہے پارٹی ہیڈ کی پارلیمنی پارٹی ہیڈ کی کیا جورسکشن ہے اور کون جو ہے وہ دوسرے کی اوپر ہاوی ہے تو یہ جو میریٹس آردہ کیس ہیں آپ ہمارے سامنے رکھیں اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے ہم اپنا پیسلہ سنائیں گے جس کے اوپر واپس پھر ایفان قادر صاحب نے انسیسٹ کیا کہ ان کیا جو کلائنڈے پچھاتے ہیں کہ ایک فل کوٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے تاکہ یہ جو آئینی ایک کونسٹیوشنل پرائیسز کھڑا ہوا ہے اس کو فل کوٹ ہی دیکھیں تو اس جس صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پچاس ہزار سے زیادہ ہمارا بیک لاغ ہے کیسز کا اب ہم نے اس کو کم کر دیا ہے تو اسی لئے ہم تعتیں کہ فل کوٹ نہ بیٹھیں تو انہیں کہا کہ جی صبح آپ کیسز سن رہے تھے جو شدویر کو آپ اپنی سلائی کرتے ہیں تو اس سے مطابق آپ فل کوٹ جو ہے وہ ضرور بٹھائیں تو ابھی اس حوالے سے کی بحث ہو رہی ہے اور جو کمم سم عرفان قاضر صاحب جو دوست مزاری صاحب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کا پورا جو رکس تھا آرگیومنٹ کا اور منصور اغان صاحب جو اس وقت ریپریزنٹ کر رہے ہیں حمدہ شہباز کو کہ جی آپ فل کوٹ کی تشکیل دینا ہے اپنی سلائی کرتے ہیں آپ سمجھ لیں ادم اعتماد اس بینچ کے خلاف تو چونکہ صبح انہوں نے ایک پیس پانچس کی اور انہوں نے ظاہر کر دیا کیلئے ہمیں اس بینچ کے پر اعتماد اسی چیز کو جو وکیل ہیں اسی استضاع کو وکیل آگے دیکھے چل رہے ہیں